بیہار کے مجھپر پورکیا ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جو رونگٹے کھڑے کر دے ہونے والا ہے وہ معاملہ ہے کہ ایک جولہ چھام ڈاکٹر نے ایک مریض کی دونوں کیڈنیاں نکال لی اور فرار ہو گیا فرنڈس وہے مریض ابھی دونوں کیڈنیوں کے بینہ ہی پچھلے پانچ مہینے سے اپنی جندگی گزار رہی ہے لیکن کیا کوئی رہتی بینہ کیڈنی کے جندہ رہ سکتا ہے اور اگر ہاں تو کتنے دنوں تک ہمارے سریر میں دو کڈنیاں ہوتی ہیں جو خون کو فیلٹر کرتی ہیں اور ہمارے بلڈ میں سے ٹوکسک پدارتوں کو ہمارے سریر سے باہر نکالنے کا کام کرتی ہیں دنیا میں ایسے بھی کئی لوگ ہیں جو ایک ہی کڈنی کے سارے جندہ ہیں آسٹریلیا کے کڈنی ہیلتھ اورگرنائیجیسن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سات سو پچاس لوگوں میں سے ایک وقتی ایک ہی کڈنی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے کئی بار کسی بیماری کے کارن یا کڈنی میں ہوگئے انفیکشن کے کارن ڈوکٹرز کو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک کڈنی نکالنی پڑتی ہے اور پھر ایک ہی کڈنی بلڈ کو فیلٹر کرنے کا اور ٹوکسک پدارتوں کو بلڈ میں سے صاف کرنے کا کاریے کرتی ہے لیکن یدی کسی انسان کے پاس ایک بھی کڈنی نہ ہو تو اس کا جندہ رہ پانا مشکل ہو جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کب تک اور کیسے کوئی انسان بینا کڈنی کے جندہ رہ سکتا ہے فرنڈز یدی کسی انسان کی دونوں کڈنیاں ہی کام کرنا بند کر دیں فیل ہو جائیں یا پھر مضبوری میں یا کسی انفیکشن کے کارن یدی ڈوکٹرز کو دونوں کڈنی نکالنی پڑے تو اس عوستہ کے اندر ویکتی دو دن سے زیادہ جیویت رہ پانا سمبھو نہیں ہے اگر کسی کے ایسی استطیت ہوتی ہے تو اسے ہر دو دن کے اندر اپنا ڈائلائسس کروانا پڑتا ہے اب بات آتی ہے کہ بینا کڈنی کے ڈائلائسس کے اوپر ویکتی کتنے دنوں تک جندہ رہ سکتا ہے تو فرنڈز آپ کی جانکاری کے لیے یہاں پر بات کریں کہ بینا کڈنی کے ویکتی ڈائلائسس کے اوپر کافی دنوں تک یا کافی دسکوں تک جندہ رہ سکتا ہے بسرتے اس کا سریر ڈائلائسس کو کس طریقے سے سویکار کرتا ہے اگر ہم پیسنٹ سنیتا کی بات کریں کافی سارے لوگوں نے اسے کڈنی دینے کی کوشش کی یہاں تک کی اس کے پتی نے بھی یہ کوشش کی لیکن پیسنٹ سنیتا کا جو بوڑی ہے اس سے کسی بھی ویکتی کی کڈنی ہے وہ میچ نہیں ہو پائی ہے لیگل کولیز میں اپنا ٹریٹمنٹ کروا رہی ہے اور آج بھی ڈائلائسس کے سارے ہی جندہ ہے فرنڈز اب ہم بات کرتے ہیں کہ کڈنی ٹرانس پلانٹ کے لیے جروری سرطیں کون کون سی ہیں آپ نے یہ تو سنائی ہوگا کہ کوئی بھی اگر ہم بوڈی پارٹ ڈونیٹ کرتے ہیں یا پھر اگر کوئی بھی بوڈی پارٹ ہماری بوڈی کے اندر ٹرانس پلانٹ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے بلیڈ گروپ کو میچ کروایا جاتا ہے لیکن اگر ہم کڈنی کے معاملے میں بات کریں تو اس میں صرف بلیڈ گروپ ہی میچ نہیں کروایا جاتا کڈنی کے ٹیشیوز بھی میچ ہوتے ہیں ڈونر اور جو کڈنی پیسینٹ ہوتا ہے دونوں کے کڈنی کے جو ٹیشیو ہیں وہ میچ ہو جائیں گے اس کے بعد ہی کڈنی ٹرانس پلانٹ کی جائے گی حالانکہ اس کے بعد بھی یہ سماؤنا بنی رہتی ہے کہ کڈنی پیسینٹ کا شریر ڈونر کی کڈنی کو ریجیکٹ کر دے شروعات کے تین مہینے بہت ہی ناجک گزرتے ہیں اور ریگولر چیکپ کرواتے رہنا پڑتا ہے ایک سال تک اگر ایسی کوئی پروبلم نہیں آتی ہے تو یہ مان لیا جاتا ہے کہ کڈنی پیسینٹ کی جو بوڈی ہے اس نے کڈنی کو اکسپٹ کر لیا ہے فرنڈز مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو آپ اپنے فرنڈ سرکل کے اندر اس کو شیئر کریں جس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہی کسی چاہنے والے کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو جائے فرنڈز اگر آپ اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوانا بلکل بھی نہیں بھولیں تھانک یو جگ جگ جیو